اسلام علیکم کلاس سیون آج ہم سبق مسلمان سائنس دان اور ان کی جادات کا جو سبق آپ نے پڑھا تھا اس کی میں ایکسپریشن دوں گی وضاحت کروں گی سبق کی تاکہ آپ کو سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس سبق کے مشیر الفاظ کے معنی سبق کتاب میں فرہنگ دیوی ہے اس میں سے آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے سبق کی وضاحت کرتے ہیں اس سبق میں مسلمان سائنس دان اور ان کی جادات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا قرآن پاک میں جگہ دے گا انسان کو اور سماوات اور مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکوم دیا گیا ہے اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو کیا کہا گیا ہے تحقیق کرنے کا کام دیا گیا ہے جستجو کرنے کا کام دیا گیا ہے کسی بھی چیز کو وہ سوچے اس کی پیدائش پر اس سے فائدہ حاصل کرے مختلف قسم میں جڑی پوٹیاں ہیں وہ ان کو دیکھیں ان سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا علاج تلاش کریں اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ غور و فکر سے کام لے صحیح اور اللہ تعالیٰ نے خرآن پاک میں جگہ جگہ کیا حکوم دیا ہے تدبر کرنے کا غور و فکر کرنے کا انسان کو ارض و سماوات ارض و سماوات ارض کہتے ہیں زمین کو اور سماوات آسمان اور مظاہر فطرت مظاہر فطرت جو خدرت کے مظاہر ہیں جیسے موسم ہیں ان سب کے اوپر ہمیں غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ سردی سورج کا غروب ہونا سورج کا طلوع ہونا ان سب پر ہم کیا کریں غور فکر کریں تجسس کریں نئی بات معلوم کریں یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بدائے دور مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی انسان کے لئے اور کہا اس کے جو سربرستہ راز ہیں اس کو جانے دوستجو کرے تحقیق کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بٹھ رہے بڑھے کیا کرے وہ غور فکر کرے علم و فرون کی حصول کی دور دراز کے سفر کیے اور سب مشقتیں برداشت کی یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو علم کے حاصل کرنے کے لئے انسان کو لطا رہنے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر اختیار کرنے کو کہا پھر اپنے ذاتی فازات پوری مخلوق خدا کے خدمت کے لئے کہ وہ علم حاصل کرے اور ان کے فائدہ تلاش کرے مثلا مختلف بیماریوں کے علاج مختلف خسن کی اجادات جسے نسل انسانی کو فائدہ پہنچے اچھا اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان خلفو اور بادشاہ اپنے علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں یعنی کہ مسلمانوں پر جو دور خلافت تھا یا دور بادشاہ تھا تو وہ لوگ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ علم پسند تھے وہ علم اور ان لوگوں دوستی رکھتے تھے جو علم والے لوگ تھے وہ علماء اور حکماء اپنے دربار میں جمع کرتے تھے پچھلے زمانے میں پچھلے دور میں سائنس دان کے لفظ حکیم استعمال ہوا کرتا تھا اور جو کوئی بھی زیادہ تعلیمی آفتہ ہوتا تحقیق کرتا تو اس کو حکماء کا نام دیا جاتا تو بادشاہ کیا کرتے تھے اپنے دربار میں علم فاضل لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے ان کی جسے کہ اکبر بادشاہ تھا تو اکبر بادشاہ کے نورتن مشہور تھے کہ وہ اپنے دربار میں اس نے نورتن رکھے ہوئے تھے جو کہ مختلف علم فاضل لوگ تھے جو کہ اسے مشورے دیا کرتے تھے مختلف قسم کے علاج مالجے کے سرسلے میں عدب کے معورے میں ہر طرح کی علم سے وابستہ لوگ دربار میں موجود ہوا کرتے تھے ان کی سرپرستی کرتے تھے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے یعنی کہ ان کی کفالت کرتے تھے یعنی کہ ان کے اخراجات کو برداشت کرنا ان کے جو ہے روزگار کا فرام کرنا کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ عالم لوگ تھے ان سے مشورے لیتے تھے بادشاہ اور خلیفہ اور ان کو اپنے دربار میں جمع کرتے تھے اور ان کے بڑی خاطر مدارت کرتے تھے ان کی حطرہ سے کفالت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہرت کے تاریخی میں ٹوبے ہوئے تھے امتیں مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علم سے بہربر ہو رہے تھے ایک دور یہ تھا جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے ہیں یعنی کہ دوسرے علاقے وہاں پر علم نہیں تھا اور لوگوں کے پاس کیونکہ علم سارا کا سارا علم کا پہلا معاقض ہے علم آیا کہاں سے معاقض یعنی کہاں سے ہم نے علم حاصل کیا قرآن سے جس نے دنیا بنائی ہے اس نے قرآن کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح کی معلومات فرام کی ہیں ہر طرح کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے تو چونکہ یورپ والے تو قرآن سے ناشنا تھے صحیح لیکن مسلمان جو ہے چونکہ قرآن پڑھنے والے تھے احادیث کا متعلقہ کرتے تھے لہٰذا کیونکہ یہاں علم پہلے سے تھا اب جو یورپ تھا وہ جہرہ کے تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن امتیں مسلمہ جو تھی وہاں پر کیا تھا سائنس دان پیدا ہو رہے تھے اور وہ لوگ نت نئے علوم سے بہرہ بر ہو رہے تھے بہرہ بر ہونا فائدہ حاصل کرنا بہرہ بر کیا معنی ہے فائدہ حاصل کرنا اور نت نئے 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 علوم جدید علوم ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے تھے مثلا علمی طب ٹھیک ہے علمی نجوم اس تمام علوم مہارت حاصل کی تھی مسلمان سائنس دانوں نے اور پھر علمی کیمیا علمی طبیعہ فیزیکس کیمسٹری بائلوجی حیاتیات ان تمام علوم پر مسلمان سائنس دان جو ہیں وہ تحقیق کرتے تھے جس تجھو کرتے تھے اور پھر ہر چیز کو مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر ثابت کرتے تھے اور اپنے تجربات اور مشاہدات اور مبنی کتابیں لکھ رہے تھے کیا کرتے تھے ریسرچ کرتے تھے کسی بھی جڑی بوٹی پر اور پھر ان کو ان جڑی بوٹیوں کو کسی بھی چیز پر اس کا تجربہ کرتے تھے اور پھر اس تجربے کو جو ہے لاغو کرتے تھے یعنی اس تجربے کی بنیاد پر بتایا تھے کہ یہ بیماری اس جڑی بوٹی میں اس بیماری کا علاقہ ہے یا یہ جڑی بوٹی اس کے لئے فائدہ مند ہے وغیرہ زمین کے نیچے یہ ہے زمین تیل کی دریافت ہو گئی گیس کی دریافت ہو گئی تمام چیزوں کا علوم تھا مسلمان پہلے علوم اور فنون پہ یونانیوں کا اجارہ تھا مسلمانوں سے پہلے یونانی جو تھے وہ علوم اور فنون کے بہت اجارہ تھا لیکن اس پر حاوی تھے اس پر دسترست تھے ان کی مسلمانوں یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی قسوٹی پر نہ پرک نہ لیتے اسے خانون کا درجہ نہ دی دے مسلمان کیا کرتے کسی بھی لاؤ کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی خانون کو جیسے کہ جو ہے وہ آپ کا کشیش سخل کا خانون ہے اس پیسیفک گریوٹی کا خانون law of اس پیسیفک گریوٹی ہے اس طرح کے مختلف لاؤز ہیں مختلف خانون تو اس کو کرنے کے لیے ثابت تو پہلے کیا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے اور پھر اس کو تجربے قسوٹی پر پرکتے تھے پہلے مشاہدہ کرنا کیا ہوتا ہے پہلے کسی کو کر کے دیکھنا جب آپ نے جس کر لی تو بار بار کرنا بار بار اس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے باہر ہوتا ہے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے جب جو ریزلٹ آرہے ہیں جو نتائج آرہے ہیں وہ صحیح آرہے ہیں یا غلط آرہے ہیں اس کو دیکھنا اور پھر اگر ایک چیز کا کسی جڑی بوٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نظر آرہا ہے یا کسی خانون کو پاس کر رہے ہیں مثلا یہ کہ اسے نیوٹن نے تھا جات دیگر دوسرے سائنس دان سے مختلف قسم کے انہیں خانون دیئے ہوئے تھے تو اس کو وہ پہلے خود پرکتے تھے کرتے تھے اس کے بعد ثابت کرتے تھے اچھا اس کے برس جنانی حکمہ محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے جبکہ جنان کے جو وہ سائنس دان تھے وہ صرف ایک دفعہ کر کے دیکھ لیتے اور پھر فرن سے اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ ایسی ہو گیا ہے اور یہ چیز سے ہمیں یہ فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ وہ دریافتیں کرنے کے لئے تجربے نہ کرتے تھے کوئی بھی چیز دریافت کرنے کے لئے تجربات سے نہیں گزرتے تھے بلکہ صرف نظریہ اور غور فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے یعنی یونانی جو حکمات وہ صرف کیا کرتے تھے کسی بھی جس کو نظریہ لیتے تھے اور اس پر غور فکر کرتے تھے اور پھر جو ریزلٹ سامنے آ دیتے اس کو ہی وہ بتا دیا کرتے تھے اچھا بتا رہیں ایک سائنس دان کا نام گلیلو جب تجربہ کر دیکھا تو یہ دریافت غلط غلط نکلی کونسی دریافت مثل رسطو کی دریافت اچھا دیکھو ایک سائنس ان کیا دو سائنس دان ایک سائنس دان تھا ان کا رسطو جس نے کی دریافت کیا کہ بھاری گولہ جلدی گرتے کوئی بھی وزن چیز جو زمین پر جلدی گر جاتی ہے اور ہلکی چیز جو ہے وہ اس کے ہلکی ہلکا گولہ دیر سے یعنی بھاری چیز زمین پر جلدی گرتی ہے تھا تو یہ بات غلط نکلی جب اسی بات کو رسطو کی اسی بات کو بگلہ پیغراف دیکھئے مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اس تجربہی کسوٹی پر پرکتے تھے تجربہ تریخی کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار اجادات کی اسی زمانے میں لفظ سائنس دان استعمال نہیں ہوتا تھا یہ بات تمہیں سمجھا دیا بتا دیا کہ اس زمانے میں سائنس دان کے لئے کیا لفظ سما ہوتا تھا عالم اور فاضل شخص جو اپنے انہیں محالت رکھتا تھا اسے لوگ حکیم کہتے تھے اب یہ حکیم کون لوگ ہوتے کچھ سائنس دان جو کہ علم حییت سے دیگر علم میں ماہر ہوتے تھے یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہے دے یعنی ان کی جس تجو کیا تھی صرف علم حاصل جہاں سے انہیں علم ملتا وہ اس کو حاصل کر دے وہ ریسرچ کر دے وہ تحقیق کر دے اور مختلف سائنسی تحقیق اور سائنسی ریسرچ سے وہ مختلف چیزوں کو ثابت کر دے ٹھیک ہے اور پھر انسانی فائدے کے لیے انسانوں کی بھرائی کے لیے اس کو کسی بیماریوں کا علاج نکالتے صحیح ان لوگوں نے نہ سے اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچ آیا بلکہ آنے وائی نسلوں کے لیے بیشمار کتابیں تسلیف کی اور پھر انہیں کتابیں لکھیں تاکہ آنے والی جو لوگ ہیں جو آنے والے انسان ہیں وہ ان کتابوں سے علم کو حاصل کر سکے حاصل کر سکے لگ بھک سائنس دانوں تذکرہ یورپی مسننفین نے بھی کیا ہے لگ بھک ایک سو سے زائد جن میں کون کون ہیں ابن سینہ رازی ابھی سائنس دانوں کے نام ہیں جو کہ مسلم سائنس دان تھے زہروی حافظ خوار زمین عمر قیام البیرونی وغیرہ بہت اہم امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میسا چوز انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی امارت میں ایک دیوار پر تاریخ کے دس عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام پرندہ کیے گئے ہیں تو یونیورسٹی کی امریکہ یونیورسٹی کے دیوار پر کس نام کرنا ہے مسلم سائنس دانوں کے مجابیر بن حیان کا نام بھی شامل ہے اس طرح امریکہ شعبہ تیبیاد کی امارت کی دیوار پر دس عظیم تیبیاد دانوں کے ناموں میں ابن الحیسم کا نام بھی درچ ہے ان حکمہ کی لکھ کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں سوال لاکھ تھی سوال لاکھ کتابوں کے خلم نزقے صرف کہاں پر صرف ایک ہی شہر ترکی میں تھی روم میں مصر میں شام میں ہر جگہ جو ہے کتب خانے تھے اور کتب خانے تعداد اتنی زیادہ تھی اور اس میں ان کی جو چابیاں تھی وہ تک جو اونٹوں پر لٹکرا دی تھی اتنے زیادہ کتب خانے تھے دار تراجیم خانے دار تراجیم کسے کہتے ہیں جہاں پر کسی کتاب کا ترجمہ کیا جائے تو مختلف کتابوں جو مختلف زبانوں کتابیں ہوتی تھی ان کے وہاں پر ترجمہ کیے جاتے تھے ٹھیک بچوں سمجھ میں آیا آپ کو سائنس علم سارے مالک ہماری کتابیں لے گئے کیوں کیسے لے گئے وہ ہمارے مسلم حکوم سلطنت پر حملے کرتے ان کی خابض ہوتے اور وہاں ساری کتابیں اس طریقے سے لے کر چلے گئے اور کتابوں کو انہوں نے اپنی زبان میں ٹرانسیشن کر کے اپنا نام دے دیا یہ ہے حقیقت جابر بن حیان کا ذکر کیا گیا اب جابر بن حیان نے کون کون سے ایسٹ تیار کی ہے نائٹرک ایسٹ سلفیوری ایسٹ اس طب کس کی ایجاد آتے ہیں جابر بن حیان کی ایجاد آتے ہیں یہ تینوں تیزاب مادنی تیزاب کراتے ہیں مادنی تیزاب یعنی کہ مادنیا سے بنے ہیں جابر ہو گیا اس طریقے سے لیکن مادنی جو زیر زمین چیزیں نکلتی ان سے ٹھیک ہے اچھا جابری کی ایجاد کی فرز بہت طبیل ہے لوہے کو جنگ سے محفوظ رکھنے کیلئے اس نیگ مسال ایجاد کے باقی تو آپ سمجھ سکتے ساری ایجاد ہیں یہاں تک آپ کو سبق سمجھ میں آگیا ہے اب آپ نے سبق کے الفاظ معنی پیچھے فرنگ سے دیکھ کر کرنے ہیں اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں اس کا دوسرا مشغلی کام کراؤں گی اس وقت تک ایجاد دیجئے اللہ حافظ